موسیقی یا رقیب دواجفل وہ جو رہتے ہیں میری جان کے قریب جن کی رحمت کہیں انداز عجیب رات ہو دن ہو شام ہو کے سہر میرے عقا خود ہیں میرے رقیب بسم یا رقیب العالمین وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَيَ بْنَ مَرْيَمَا أَآءًا تَقُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأَمْ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَا إِلَاهِينَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَقُونُ لِي مَا أَمَرْتَنِ بِهِ أَنْ نَعْبُدُوا لِلَّهِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّمَا أَمَرْتَنِ بِهِ أَنْ نَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ صدق اللہ العلي العظيم تمام تعریف حمز ستائش اور شکر گزاری اس رب العالمین کے لئے جو تمام جہان کا رقیب ہے نگے بان ہے حقیق ارفان کے مزر صفات خداوندی میں رقیب العالمین کے نام سے آغاد جو سب کو فیضہ فیضہ پہنچانے والا اور مسلسل رحم کرنے والا ہے اسی کے بابرکت نام سے وہ ایسا نگے بان کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا کہ وہ اپنی جگہ کسی کو نگے بانی کرنے کے لئے آرڈر دے کیونکہ وہی تو اصلی عالم الغیب ہے اور پروردگار یا رقیب آپ ہی کے نام کو جلال دیتے ہوئے آپ کے مبارک نام کو شکر گزاری کرتے ہوئے تمام سامعین و ناظرین و حاضرین خدمت پہ سلام اور خوش آمدیت ایز زمان آج ہم نے جس اسم صفاتی کا موضوع سخن بنایا ہے وہ ہے یا رقیب یعنی دو وچ فل اور سرنام کلام میں قرآن شریف کے پارہ سات اور پانچمہ سورہ سورہ مائدہ اس کی آخری رکو کی یہ ایک سو سول ایک سو ستن نمبر آیت ہے اور فتح محمد جالہن صاحب کا ترجمہ ہے صفحہ ایک سو انٹھاون وہ جو اپنی مخلوق کے لئے نگران ہے بلکہ نگرانی کرتا رہتا ہے ہر فعل اسی کے قبض قدرت میں ہے اور وہی رقیب ہے آئی پہلے ہم اس ترجمہ کو ذرا دیکھتے ہیں سیکھتے ہیں کہ ہاں اس ترجمہ سے ہم جس کو ہم نے عنوان قرار دیا ہے یعنی اس وقت کو بھی یاد رکھو جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو بھی معبود قرار دو یا مقرر کرو قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونَ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي وہ کہیں گے کہ تُو پاک ہے مجھے کب شایع تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں بحق یعنی جس کا مجھے حق نہیں اِنْ كُنْتُو قُلْتُو فَقَدْ عَلِمْتُو اگر میں نے سا کہا ہے تو تجھ کو معلوم ہوگا تَعْلِمُ مَا فِي نَفْسِ وَلَا أَعْلْمُ مَا فِي نَفْسِكَ کیونکہ جو بات میرے جیم ہے اسے تُو جانتا ہے اور جو بات تیرے جیم ہے وہ میں نہیں جانتا اِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغْيُوبِ بے شک آپ یعنی تُو عَلَّامُ الْغْيُوبِ ہے ہر غیب کے علم رکھنے والی ذات مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ اِنَّا عَبُدُ اللَّهُ وَرَبِّي وَرَبِّكُمْ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجج اس کے جس کا تُو نے مجھے حکم دیا تھا جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے وَقُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ پھر وہ اللہ کی عبادت یعنی کہا کہا کہ یہ تو اللہ کی عبادت کرو کیونکہ جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے وَقُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دَمْتُ فِيهِمْ اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات سے خبر رکھتا تھا فَلَمَّا تَوَفَيْتَنِي میں اس لفظ کے پر یہاں سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہاں سے آپ کا توجہ دلائیں گے فَلَمَّا تَوَفَيْتَنِي پھر جب تُو نے مجھے فوت دے دی موت دے دی یعنی فوت ہو گیا میں وفات پا گیا تو تُو نے دنیا سے اٹھا لیا كُنْتُ عَلَيْهِمْ تو ہی تو ان کا نگران تھا وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَهِيدًا اور تُو ہر چیز سے خبردار ہے ایزان محترم یہ تو شروع کے ایک سو سولہ اور سترہ آیت تھے اب میں اس سے آگے کے ترجمہ کر رہا ہوں ایک سو اٹھارہ اور ایک سو نیس کی اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو بے شک وہ آپ ہی کے تو بندے ہیں اگر آپ انہیں معاف فرما دیں تو بلا شبہ آپ ہر چیز پر غالب ہیں اور گہری مسلطوں مسلحتوں کے مطابق ٹھیک ٹھیک کام کرنے والے ہیں اور ایک سو نیس ہے تب خدا کہے گا یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کے سچائی فائدہ پہنچائے گی اور ان کے خوب خوب کام آئے گی ان کے لئے ایسے ایسے سر 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 سب وہ شادہ باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہرے بے رہی ہیں یہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے اور آخری آیت 120 ہے کہ اللہ ہی کے لئے زمین اور آسمانوں کی اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کی سلطنت اور حکومت کیونکہ وہ چیز پر پوری پوری قدرت اکتا ہے صدق اللہ العزیم احزان محترم یہاں ایک چیز کہ جناب عیساء یا یسوع المسیح سلام علینا کہ ذات و صفات ایک ہی ذات ہے جس کے بارے میں پوری کائنات میں بالخصوص قرآن شریف میں جتنی باتیں ہیں یعنی ہم نے جو دو آیت کے تلاوت کی تھی سورہ یعنی ایک سو سولہ ایک سو سترہ سترہ آیت کی دعا ہے کہ خدا رب العالمین قرآن شریف اور تمام بالخصوص کتاب مقدسہ جس میں اس کی تلاوت اور اس کی حقیق عرفان سے ہمیں فیض پہنچے آمین سوما آمین آئیے ہم سیکھتے ہیں کہ کیا واقعی قرآن شریف میں جناب مسیح کی موت کا ذکر ہے یا نہیں ہے کہ موت ہوئی کہ نہیں ہوئی سب سے پہلے تو یہ آپ یہ جانتے ہیں اور یہ مقدس مسلمہ ہے کہ جناب مسیح کی برحق سلیبی موت اہل اسلام کے مسلم نہیں ہے لیکن قرآن شریف میں سے چند آیت ایسی ہیں جن کی دلیل کے طور پر آپ سب کے حافظے میں محفوظ رہنے کے لئے پیش خدمت ہے سب سے پہلے ہم آپ سورہ پارہ سولہ سورہ مریم انیسما سورہ ہے اور اس کی دو آیت پہلے پندرہ اور پھر تہتیس آیت کے تلاوت کریں گے السلام علیہ یام الولدت و یوم اموت و یام عباس حیہ یعنی مجھ پر سلام جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں اٹھ کھڑا ہوں گا جی کر اس آیت میں عام آدمی بہ آسانی سمجھ سکتا ہے کہ اس ٹکڑے میں ایک پہلا جو لفظ ہے وہ یوم اموتو سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب مسیح کو مرنا ضرور تھا پھر ایک جگہ اور ہے یا عیسی انی متوفقہ یہ ہے تیسرا پارہ سورہ علی امران اور اس کی آیت نمبر پچپن یا عیسی انی متوفقہ و رعفوکہ علیہ و متحرکہ یعنی عیسی انی متوفقہ میں تجھے وفات دینے والا ہوں دیکھیں پہلے تذکر ہو اور اب وفات کا و رعفوکہ اور اپنی طب اٹھانے والا ہوں و متحرکہ اور تم کو پاک کرنے والا ہوں یعنی جو لوگ انکار کریں یا کافر ہو جائیں ہیں ایسی ہم یہاں اس آیت کا مفہوم بخوبی واضح ہے یعنی واقف ہے کہ اس آیت میں پروردگاری عالم جناب عیسیٰ سیکھا رہا ہے کہ میں تمہیں دنیا میں جو مدت تماری اس کے بعد مدت پوری کرنے والا میں تمہیں اٹھا لوں گا اب مدت پوری ہونے کے بعد ظاہر سے بہت موت واقع ہوتی ہے اور جب مر جاتا آدمی تو اس کو قبر میں ڈال دیتے ہیں اوپر کوئی نہیں رکھتا ہے اور تمہیں یعنی اس کے بعد پھر کہا کہ اور میں تمہیں اٹھا لوں گا یعنی کہ جب موت واقع ہو جاتی قبر میں ڈال دیتے ہیں اس کے بعد پھر یہاں سے حساب کتاب خدا اور اس بندے کے درمیان ہوتا یہ دنیا میں رہنے والے انسان کسی صورت بھی اس کا موازنہ نہیں کر سکتے سوچ نہیں سکتے تصور نہیں کر سکتے کیونکہ جو چلا گیا وہی جانتا ہے اور جو زندہ ہوگا وہ نہیں جان سکتا اسی لیے اور ان کافروں تک پھر آگے اسی آیت میں ہے کہ اور میں تمہیں کافروں کو صحبت سے پاک کروں گا اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے کب تک قیامت تک تو ان کافروں پر قیامت تک فائق و غالب رکھوں گا یعنی کہ جو بھی ان کی پیروی کرے گا وہ قیامت تک غالب رہے گا اور پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آوگے جن باتوں کا تم میں اختلاف ہے اس دن فیصلہ کر دوں گا اب وہ دن آخری دن ہوگی قیامت کے دن کے باتیں ہو رہی ہیں عیسیٰ نمان عیسیٰ جناب مسیح سے کہا جارہا کہ اے عیسیٰ میں تجھے فوت دینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور کافروں سے پاک کرنے والا ہوں دوران گفتگو یا متعلہ آپ جب غور کریں گے اس چیز پر تو ہم نے جب غور کی تو اس میں ایک حقیقی بات یعنی حقیقی عرفان آپ کو ملے گا اس میں جو فوری طور پر سمجھ میں آ جائے گے کہ اور ہم اس بیت سے قائل یا سچائی کو جتنا جل ہو سکے ہمیں عام کرنی چاہیے اس آیت میں ایک لطیفہ ہے اچھے لطیفہ عموماً جو ہے وہ دوسرے انداز میں کہا جائے لطیفہ لطیف کا معنیس ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ کسی خاتون کا نام ہوگا نہیں ایسا نہیں لطیفہ کہتے ہیں وہ لطیف کہتے ہیں باریک سے باریک بات وہ ایسی بات جس سے سن کر کے سمجھنے والے بہ آسانی سمجھ سکتے ہیں یا جو علوم سے وابستہ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ لطیفہ کی کیا معنی ہے دراصل ایسی بات جو سچائے پر مبنی ہو حقیقت سے وابستگی رکھتی ہو اور اس کے انہوں نے وہ جوہر پوشیدہ ہو جو صرف سمجھنے والوں کے لئے اور اس میں وہ جوہر عرفان کے منزل تک پہنچنے میں کامیابی کامرانی عطا کرے تو ہم تمام اپنے بھائیوں کے دعوت فکر دیتے ہیں کہ حضور مسیح کے رافع السما یعنی آسمان پر اٹھائے جانے کو تو مانتے ہیں لیکن نہیں مانتے تو پہلی بات یعنی جناب مسیح کے سلیم موت کو نہیں مانتے حالکہ رفع السما سے پہلے قبل الموت ہے جہاں ہم نے اس آیت میں وَمْتَفِقَ وَرَعْفِقَ یعنی پہلے تمہیں فوت فوت دیں گے اس کے بعد پہ تمہیں تو اٹھائیں گے ایسا نمترم یہاں ایک اور چیز کی طرح اشارہ کرتی چلیں کہ مَا يَلِذُ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا لَدَيَّ رَقِيبٌ عَنِيط یہ چھبیسمہ پارہ ہے سورہ قواف اور اس کے آیت نمبر ٹھارہ ہے کہ کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگے بان اس کے لکھنے کے لئے مقتیار رہتا ہے آن تب کہہ جاتے ہیں کہ دو فرشتے مقرر کیے گئے ہیں دائیں اور بائیں کرامن کاتبین ایک نگے لکھتا ہے ایک برائیہ لکھتا ہے تو وہ جو رب العالمین کیا وہ فرشتوں کے لکھے پر یعنی کہ کیا وہ شخص ایسا شخص ایسا مقلوق جو فرشتوں کے لکھنے پر معمور کر دیا ہو خدا نے اسے تو غالب نے ایسے موقع پر کہا تھا کہ پکڑے جاتی ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق کیا دمیر تحریر ہمارا کوئی انسان بھی تھا عزیزم ہم نے یہاں تک قرآن کی اس آیت کی طرف نشاندہی کی اب تھوڑی سا ہم ایک مطی کی انجیل جنابی مطی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل لجلیل کی سے اٹھائیس میں بعد کی چوتھی آیت کے تلاوت کرتے ہیں اب پھر اس کی تشریف پھر ہم آگے چلیں گے کس چیز کے ڈر سے جب تک اس سیاق و سباق کو نہیں سمجھ میں آئے گی یعنی یہ اس وقت یہ بات ہے جب جنابی مسیح سلام علیہنا کو سلیب دے دی گئی اور آپ کو قبر میں رکھا گیا تو اس وقت سلیب اس قبر کو ڈھاکنے کے لیے ایک بہت بڑا پتھر رکھا گیا تھا تاکہ ان کے جو ڈیڈ باڈی ہے جو لاش ہے جو جس میں اثر ہے اسے کوئی شورا نہ لے جائے چونکہ آپ نے کہا تھا اگر تم اس حیکل کو گرا دو اپنے بارے میں فرمایا تھا جنابی مسیح نے کہ اگر تم اس حیکل کو گرا دو تو میں تیسرے دن میں میں تیسرے دن میں اسے کھڑا کر دوں گا اصل میں وہ اپنے بارے میں فرما رہے تھے یہ بہت بعد میں انہیں پتہ چلا کہ ہاں واقعی جنابی مسیح ایسا کر سکتے ہیں تو اسی لئے انہوں نے پہلے دارے بیٹھا دیا تھے پتھر لکھنے کے بعد لیکن اتوار کی صبح پاو پھوٹنے سے پہلے مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے کے لئے آئیں اور ان کے پیچھے پیچھے ایک بڑا بھوچال آیا ایک فرشتہ آسمان سے اترا اور اس نے قبر کے موہ پر جو پتھر تھا اسے لڑکا دیا یعنی ہٹا دیا اس میں اور اس پر بیٹھ گیا رومی جو پہرے دار بیٹھے تھے کون تھے؟ رومی پہردار رومی سپاہی تھے رومی پہردار لباس میں ملبس اس نورانی ہستی کو دیکھ کر وہ ڈر گئے اور ڈر کے مارے وہ بہوش ہو گئے جبکہ دوسری طرف فرشتہ نے ان عورتوں کو تسلیت دے کر کہا کہ ڈر ہو نہیں انہیں ڈرنے کی بات نہیں ہے جسے تم ڈھونٹی ہو وہ اپنے کہنے کے مطابق کیا ہوا؟ جی اٹھا تیسرے دن جناب مسیح جی اٹھے ان مردوں میں سے یعنی پہلی ہستی ہے جناب مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھے اس سے پہلے کوئی نہیں جیا جس کو جناب مسیح نے جلائے وہ الگ ہے لیکن جناب مسیح خود زندہ ہوئے اور پھر تو انہیں نے کہا آؤ جگہ دیکھیں جہاں خدا انہوں پڑے تھے اور قبر کے موپر سے پتھر لکایا جا چکا تھا اس لئے نہیں کہ جناب مسیح وہاں سے باہر نکل سکیں بلکہ اس لئے کہ عورتیں یعنی جو خاتون گئی تھیں دونوں وہ دیکھ سکیں کہ وہ جی اٹھے ہیں اور فرشتہ نے عورتوں کے ذمہ داری سوپی کہ جلد جا کر یہ جلالی خبر اس کے شاگردوں کو دیں کہ جناب مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں یا خدا انہوں مردوں میں سے جی اٹھے ہیں جب وہ شاگردوں خبر دینے جا رہی تھی تو جناب مسیح ایک لفظ کے ساتھ سلام کہا اور کہا کہ جس کے معنی ہے خوشی مناؤ ایزا نے محترم ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی مردوں میں سے جی اٹھا اور وہ خود کلام کیا ہے کہ جاؤ سلام کیا ہے اور کہا کہ خوشی مناؤ جیسا ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کی ولادت بھی سعادت ہے اور آپ کی وفات بھی سعادت ہے لیکن فرق ہے دونوں میں لیکن ہم یہ چیز باور کرنا چاہتے ہیں آپ کی خدمتِ عالیہ میں کہ جب ہم یہ چیز کو غور کرتے ہیں کہ جناب مسیح کے فوت پر تو بہت سارے لوگ کو یقین نہیں آتا اور ہم قرآنی کے ریفرنس چلیں گے کہ ہاں کیوں نہیں ان کے یقین آتا اس کے وجوات کیا تھے ایک تو آپ نے دیکھا کہ متوفق کا یعنی پہلے ہم تمہیں فوت دیں گے پھر رافع کا ہم آزمان پر اٹھائیں گے اب ہم چلتے ہیں آمال کی طرف کہ پس اپنی سارے گلہ کے خبرداری کرو جس کے روح و قدس نے نگے بان ٹھہرایا تاکہ خدا کی کلیسیا کا گلہ بانی کرے جسے اس نے اپنے خاص خون سے مول لیا اب گلہ سے یہاں مراد ہے کہ یہ جو لوگ لوگ جس زمانے میں جناب مسیح پر ایمان لائیں گے کہ ہاں آپ ہی ہیں اور آپ کے سبب کوئی نہیں ہے نگے بان تو پھر اس وقت یہ جو آپ کا خون ہے وہ ان تمام گناہگاروں کے لئے نجات کا باعث بنے گا یعنی جو انہیں قبول کرے گا وہ نجات کے باعث بنے گے پہلے تو میں تو اس کے تیسرے باب کی پہلی اور دوسری آیت یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگے بان کا عوضہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرے دوسری آیت نے پس نگے بان کے بے الزام ایک بیوی کا شہر پرہیزگار متقی شائستہ مسافر پرور اور تعلیم دینے کا لائق ہو عزیزم ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کہا جاتا ہے کہ نگے بان جو بھی ہے اسے بے الزام ہونا چاہیے اور اسے پرہیزگار متقی ہونے چاہیے اور نگے بان بننے کے لئے اسے کیا ہونا چاہیے اگر عوضہ چاہتا ہے تو اچھے کام کرنے چاہیے لیکن ہم فی زمانہ دیکھ رہے ہیں کہ جو نگے بان ہوتا ہے وہ قاتل نکلتا ہے قتل کر دیتا ہے اب یہاں یہ ہے کہ نگے بان کو لازمی ہے کہ وہ متقی ہو یعنی متقی ہونا لازمی ہے اور جو متقی ہوگا اسی کو ہدایت ملے گی حدہ للمتقین متقین یہ تو ہدایت نہیں ملے گی حقیق ارفان میں اجزان محترم اب تک آپ کی خدمتی آلے میں ہم نے جو یہ چند آیت پیش کی تھی اس کے لفت کے بعد ایک اور ہم آپ کی خدمت پیش کرتے چلیں کہ جس کا ہم نے آیت نام پچھمن میں تذکرہ کیا تھا کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کو سمجھنے کے لئے عوام و ناس کو سمجھایا کچھ جاتا ہے آیات کچھ ہوتی ہیں بہت تحقیق کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کے یہاں چار چیز رکھی گئی ہے سب سے پہلے دین کو جاننے کے لئے کتاب پھر کہا کہ حدیث ہے پھر علماء جمہور ہیں اور پھر قیاس ہے اب یہ دو چیز قرآن اور حدیث کے بعد علماء جمہور آ جاتے ہیں اب علماء جمہور جو فیصلہ کر دیتے ہیں وہ بات اتھنٹک مانی جاتی ہے پھر قیاس قیاس اس سرکار درست نہیں ہو سکتی نباز دفعہ کہ ہر قیاس صحیح ہو سکتی ہے لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ تیسرا پارہ سورہ علماء پچپنوی آیت میں کہ مطابق متوفقہ ورافعکہ یعنی پہلی بات تسلیم نہیں کرتے ہیں اور دوسری بات تسلیم کرتے ہیں یہاں ایک مزید کی بات یعنی بہت خوبصورت انداز میں کہ متوفقہ ایک الک لفظ ہے وَاِ مَعْتُوفِهِ اس کے بعد رعفعکہ یہ ایک الک لفظ ہے مثلا کہ ہم کسی جس کو جاننے کے لئے شمش و قمر لہ و قلم ارض و ساما مرد و زن یہ وائے ماتوف استعمال کرتے ہیں اسی طرح ہم جب غور کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وضو میں بھی اسی طرح کے لفظ آتے ہیں کہ جب آپ سورہ مائدہ کی آیت نبت 6 میں جائیں گے اور فَقْسُ الُوَجُوْحَكُمْ وَعِدِيَكُمْ دو چیزیں جہرہ دو اور ہاتھ کو دھو اور پھر دوسرا حصہ ہے سر اور پیر کا مسا یعنی دو جملہ ہے اور دونوں میں دو دو لفظ ہے اس میں بھی دو وائے معتوف ہیں لیکن ہوتا ہے کیا ہے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری جو ہیں وہ پہلے جل میں اپنے صفحہ ایک سو اکتیس میں کتاب الوضو میں جس کا ترجمہ کیا ہے اللامہ وحید الزمہ صاحب صدیق اور انہوں نے کہا کہ وجو حکم کے معنی اور انہوں نے بھی فتح محمد جاللی صاحب نے اب جس کا ترجمہ پر اس میں لکھا وجہ کے معنی مو یعنی مو دھو تو مو تو سرکار یہاں ہے اور چہرہ تو پیشانی سے لے کر اور لوڑی کے بال تک اور ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو تک تو یہ چہرہ ہے اب چہرہ اور مو میں فرق ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ جب غسل کے بارے میں ہے کہ دھونا پانی بہانا ہندی میں اشنان کہنا کہتے ہیں یا نہانا اور مسا کے معنی ہے پوچھنا چھونا مسکننا یا ہاتھ پھیرنا اسی وضو کے آیت سے جب ہم آگے چلیں گے تو آپ دیکھیں گے اچھا وضو میں جو لوگ پیر دھوتے ہیں وہ جر جوار کا چکہ چلاتے ہیں کہ جر جوار ہے لیکن آپ وضو کو سمجھنے کے لئے تیموں کو ذلو سمجھ جائیے ہم یہاں وضو نہیں بتا رہے ہیں ہم ایک چیز کی طرح جانا چاہتے ہیں جو اس کے بعد ہم بتائیں گے یعنی کہ پاک میں ٹلو اس پر ہاتھ مارو چہرہ اور ہاتھ کا مسا کرو دو چیز جو چیز وضو میں دھویا جاتا ہے تیموں میں اس چیز کا مسا ہے پیر دھونا نہیں ہے اسی لئے پیر کا تذکرہ نہیں ہو رہا لیکن اصل چیز جس کی جانب ہم آپ کے ذہن کو اس سچائی کے طرف اس حقیقت کے طرف اس شعور کی طرف اس حقیقت آشنا بنانا چاہتے ہیں تاکہ آپ صحیح معنی میں خدا کی عرفان حاصل کر کے عبدی نجات کے وارث بن سکیں یعنی اصل چیز جو ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں وہ ہے خدا کی عرفان حاصل کر کے عبدی زندگی کے وارث بن جائیں انسان زندگی تو گزار رہا ہے لیکن دوسرے مخلوقات کی طرح نہیں ہیوانات کی طرح زندگی نہ گزارے بلکہ انسان اشفل مخلوقات بن کا زندگی گزارے اور پرودگار علم یہی چاہتے ہیں کہ انسان اشفل مخلوقات بن کا زندگی گزارے تو ہم نے اب چیارچ کیا تھا کہ وہ جو رافعہ اور متفقہ ہے یہ دو چوچ تسلیم نہ کرنے کے سبب کیا ہے جبکہ وائے معتوف ہے تو پہلے وفات پانا پھر اس کے بعد تو اب قرآن میں سورہ بقرہ پہلا پا رہا ہے اور دوسرا سورہ آیت نمبر پچاسی فتح محمد جالین صاحب کا ترجمہ ہے یعنی تم بعض کتاب کے اللہ کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض کے انکار کر دیتے ہو سرنام کلامی ایزان محترم جو ہم نے آیت پیش کی تھی اس کا یہی ہے کہ انکار کرنے کا سبب کیا ہے تو وقت اس میں ہم آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتے ہیں کہ نگے بانی کرنے والا وہ خدا وحدہ اللہ شریک ہے اور جہاں تک یہاں اب ایک نگے بانی کے معنی میں کہ میں جب تک ان کے درمیان تھا متوفقہ جب تُنہیں فوت دے دی اور پھر آسمان وہ اٹھا لیا یعنی جناب مسیح کے جو وفات ہو گئی پھر آسمان وہ اٹھایا گیا اور اس کے بعد کا ترجمہ تھا ہے کہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ کوئی بھی بات اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن میں صرف ریفرنس ہیں اصل چیز تو آپ کو کتاب مقدس میں ملے گی بائبل میں ملے گی پھر آئیے ہم چلتے ہیں محض ایک آیت جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انکار کیا جاتا ہے اور وہ ہے کہ جب یہودی نے کہا تھا وَقُولِهِمْ اِنَّا قَتَلْ لَا الْمَسْحِحِ یعنی یہودیوں کے اس قول کے سبب سے کہ ہم نے عیسیٰ قتل کر دیا جبکہ وہ غلط کہہ رہے تھے قرآن بھی کہہ رہے غلط کہہ رہے بلکہ صحیح ہے کہ یہودی نے قتل نہیں کیا بلکہ کس نے کیا اس وقت تو رومی حکومت تھی وَإِذَا قَفَفْتُ بَنِ إِسْرَائِلَا ساتمہ پارہ ہے پانچمہ سورہ آیت ایک سو دس ہے کہ یہودی تو جناب مسئل کو چھو نہیں سکتے تو پھر کس نے قتل کیا کس نے سلیب دی وہ تو اس وقت رومی حکومت تھی اور یہ بات سچ ہے قرآن یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ دراصل بڑی معذر کے ساتھ کہ قرآن کو روایت کے نگاہ سے نہ دیکھیں بلکہ آیت کے نگاہ سے دیکھیں آیت میں ساری چیزیں ہیں کہیں نہ کہیں موجود ہیں اور تاریخ حقیقی رفعانی کی نگاہ سے جب آپ دیکھیں گے تو مسئلہ بالکل صاف ہو جائے گا و ان کے دراصل سلیب دینے والے جو تھے اس پر کرومی حاکم تھے اور قرآن فعل قتل کی نفی نہیں کرتا بلکہ قاتل کی نفی کرتا جنہوں نے دعویٰ کیا تھا عزیزان محترم اب ہمارے پاس ایک آیت عجیب آیت ہے کہ سورہ زخرب تہتالیس میں سورہ ہے یعنی عیسیٰ تو قیامت انشانی میں ایک نشانی ہے سو تم قیامت میں شک مت کرو یعنی جو قیامت میں شک کر رہا ہے گویا وہ جناب مسیح پر شک کر رہا ہے کیونکہ جناب مسیح مردوں میں سے جی اٹھے اور پہلے ہیں جو مردوں میں سے جی اٹھے پھر آسمان پر اٹھائے گئے لیکن اگر اس کا انکار کوئی کرتا ہے تو گویا وہ قیامت کے انکار کر رہا ہے چونکہ قیامت میں مرد زندہ ہوں گے اور اگر اسی لئے خدا نے پریکٹیکل اطور پر جناب مسیح کے ذریعہ یہ چیز عام کر دی کہ جو اس چیز کو یقین نہیں کرے کہ ہم مرد زندہ ہوں گے تو اس کے لئے خدا نے چونکہ مسیح نے تمام بندھن توڑ دیئے ہر قسم کی رکاونٹ کو توڑ کر کے وہ قبر سے باہر آ گئے جبکہ کوئی نہیں آ سکا اب جو بھی قبر کندہ قیامت ہوکے جب سور پھوکے جائیں گے تو اس کا انتظار ہے انہیں کہ ہم پھر قبر سے نکلیں جناب مسیح نکل گئے تو ان تمام اعتراض کرنے والوں کے دہن پر خدا نے مہر لگا دی ہے بلکہ کہ نگے بان کیوں کر ہو جائے سب کا نگے بان کون ہے خدا ہے آپ جو بھی پیوند خاک ہے وہ اس انتظار میں ہے حقیق ارفان کے ذریعہ ہم یہی چیز آپ کے خدنے پیش کرنا چاہے رہے تھے کیونکہ مظہر خدا ہم سب کا نگے بان ہے کیا مردہ اور زندہ برابر ہو سکتا ہے ہرگز نہیں آئیے تو ہم اسی زندہ کو سلام کریں جو زندہ ہے اس کو سلام کیا جاتا ہے اور ایک ہی ہستی ہے اور جو مظہر خدا ہے وہ جناب یسو المسیح سلام علینا تو آئیے ان کے خدمت پر سلام پیش کرتے ہیں السلام علیکہ یا کلمت اللہ السلام علیکہ یا روح اللہ اعزان محترم ہم یقین ہے کہ آپ کے ضرور برکات ملی ہوں گی کچھ باتیں آپ کے ذہن میں سمائی ہوں گی آئندہ نشید کے لیے ہم پھر کسی اور عنوان کے تحت حاضر ہوں گے آپ اپنے ذہن میں جو بھی سوال پیدا کرتے ہیں ہم پہ ضرور بھیجیے ہمارے اسکرین پر تمام چیز آپ کے مہیا ہوں گی ٹیلی فون نمبر بھی ہو گئے آپ کے پاس ویب سائٹ بھی دکھائی جائے گی ایمیل بھی ہیں اسکائپ کے ذریعے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں کسی قسم کے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ابرے بلا جزک آپ کر سکتے ہیں ہمیں جواب دن میں خوشی ہوگی تو اس وقت کے لئے اجازت خدا حافظ و ناصر موسیقی موسیقی